جو آج خوصہ صاحب نے پر پر کے سنائے ہیں میڈیا کی کنزمشن کے لیے پلیٹکل پونٹ سکورنگ کے لیے کہ یہ تمام جو ہیں یہ ٹرائل کورٹ کے پراپر فورا پہ جا کے ڈیسائیڈ ہوں یہ سن دوہزار کا کیس ہے اس کو سولہ برس بیٹھ چکے ہیں تو یہ پوچھنا چاہیں گے ہم کہ سولہ برس بعد کیا آپ کو ٹرائل کورٹ کا معلوم نہیں تھا راستہ کیا آپ کے پاس اس وقت اس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے کیا جس وقت طائر و قادری صاحب پہلے برطبہ درنا دینے آئے تھے اسلام آباد اور کہہ رہے تھے ہم نے اتصاب جو ہے دالتوں میں کروانا ہے کیا اس وقت ان کے پاس کوئی شرائط اور ثبوت نہیں تھے تو یہ محض ایک کھوکڑا انداز ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے یہ چیزیں لے کے آنی جبکہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ آپ پر فورا میں اور ٹوائل کورٹ میں جا کے اس کا ثبوت آپ دیں آج پی ٹی آئی کے کیس میں ایک نیا عجوبہ ایک نئی کلہ بازی جو کلہ بازی خان مشہور ہے وہ کلہ بازی خان کی ٹیم نے ایک نئی کلہ بازی کھائی بار بار ہم سنتے رہے کہ ہمیں جوڈیشن کمیشن چاہیے پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار ہم سنتے رہے کہ نیک چلے جائے بار بار ہم سنتے رہے کہ جناب جو ٹی آئرز آپ پوزیشن نے دیئے ہیں ان کیوں پر عمل درامت کرایا جائے تو ہم رضا ماند ہیں تو میرے پیارے بھائی شاید آپ کو بھول ہو گئی ہے کیونکہ آپ بخلا گئے ہوئے ہیں آپ کبھی سپیکر کے پاس جاتے ہیں کبھی آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں کبھی آپ نیاب کے پاہر جاتے ہیں کبھی آپ الیکشن کمیشن میں آتے ہیں آپ بخلا آ چکے ہیں کیونکہ آپ کے ٹی آئر میں تو آپ نے خود کہا کہ اگر نون لیگ ایٹی فائیو سے پیچھے جانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈلے کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان مسلم نے انہوں نے آفر کیا کہ ہم پہلے جانے کے لیے تیار ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے آج اور کیوں کی ہے اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کی ہے کہ انیس سو پچاسی نائٹی ٹی فائیو تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آج انہوں نے کہا کہ ہم انیس سو پتر کے جانا چاہتے ہیں یعنی آج خود پی ٹی آئی نے بخلا کے یہ دیکھ کے تسلیم کر کے کہ ہمارا کام کھوکلا ہو چکا ہے آج انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک ڈان کی اخبار کی خبر کے حوالے سے ہم انیس سو پتر تک جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عوام کو آپ بیچتے ہو سودا انیس سو پچاسی والا عدالت میں آ کے آپ سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں انیس سو پتر والا آپ کیوں لوگوں کو بے بکو بنانا چاہ رہے ہیں نیب میں آپ جا کے اور موقف لیتے ہیں اسیمبلی میں جا کے آپ اور موقف لیتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے آپ اور موقف لیتے ہیں کنٹینر پر چال کے آپ کو ساری باتیں بھول جاتی ہے وہاں پر آپ اور موقف لیتے ہیں سو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں ملنی کیونکہ پچھلا دروازہ بند ہو چکا ہے آپ بات کرے عوام کے رائے کی وہ آپ کو اچھی طرح یہ بتائیں گے ابھی اس کے بعد جو پی ای ٹی کا کیس ہے اس کی پر تفصیلی بیعث ہوئی پاکستان عوامی طریقے وکیل نے آج ایک عجیب انکشافات کی ہیں انہوں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات معنی پر مرجبور ہوئے ہیں ان کے سوال کے دوران کہ ہم نے جو ٹرائل ہمارا چل رہا ہے اور ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے ٹرائل جج کے ساتھ یہ بھی معنی ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم مطمن ہے کہ ہمارا ٹرائل چل رہا ہے ان چودہ قتلوں کا اور جب جج سا یہ الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں یہ رپورٹ شائع کرنے کی سی ایم جمع کروائی ہے تو انہوں نے کہا سیول مسلینیس ہوتی ہے سی ایم ہے اپلیکشن دینی پڑتی ہے کہ یہ ثبوت میں شامل کی جائے انہوں نے عدالت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے آج ایڈمٹ کی ہے کہ ہم نے وہ داخل ہی نہیں کی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اب ہمیں کہنے کم کریں یہ اندر گفتگو ہوئی آج سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آہ اس کے بعد جو آہ شیخ رشید صاحب کہا ہوئے وہ تو ایک دبارہ سے ان کا ان کے کاغذ ہی نہیں پورے ہوتے آج بھی ان کے کاغذ پورے نہیں تھے وہ مغوا رہے تھے جب آپ بیٹ جو وہ پہنچ رہے ہیں وکیل صاحب اور ان کی ڈیٹے بھی اب ختم ہو گیا اب تو ٹی وی پہ ان کو ڈیٹ میں مجبور کیا جاتا ہے وہ عید بھی آ رہی ہے اب عید پہ بھی وہ پاؤں نہیں دھر رہے کہ جی عید سے پہلے ہیں قربانی کے بعد جو وہ بتاتے ہوتے ہیں روائدی طور پر تو میرے خیال میں ان کے تو بات کرنی جو ہے نہ ضروری نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی وہ پی ٹی آئی کے پیچھے پیچھے اب سپیکر صاحب کے سامنے بھی ریفرنس فائل کر دی ہے تو یہ انسانوں کی قیفیت ہے ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جاج صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو طرح کہی ہے جو دوبارہ سے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے جس کے بارے میں واقعتاً پینما پیپرز میں نام ہے جو این پی نے آج درخواست دی ہے اس کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم چھ طریقہ نوٹس دے رہے ہیں اور یہ بھی فرمایا اٹھتے اٹھتے کہ ہم باقیوں میں بھی نوٹس کو دیکھ رہے ہیں سو ہم اس انتظار میں ہیں جب بھی ان کا پکا آرڈر کوئی سامنے آتا ہے اس کا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ان مختلف جماعتوں کا جیسے کہ میں نے ایک ایک کا بیان کی آپ کو تفصیل میں ان کا حال دیکھ کے یہ حیبت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ اس لیگل کیس میں جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے جس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جس میں خود فیصلے موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حاصل ہوگا تو یہ محض پوائنٹ سکورنگ ہے یہ پلٹیکل دنگل لگانے کا میڈیا اٹینشن کرنے کا ایک طریقہ کا رہے ہیں انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ مختلف طریقوں پہ یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں اب یہ کل کو یہ نا آپ فکر مان دونا کہ اگر کوئی جا کے منسپل کمیٹی میں بھی یہ درخواست دے دیں کہ فلانی کے بارے میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ قبر صحیح بنی ہے کی نہیں بنی ہے یہاں جنم پر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالے ہیں پی ٹی آئے اور ان کے باقی جو درخواستی ان کے پارے ہیں یہ جو درخواستیں اور درخواست بازی یا جو ریفرنس میاں نواز شریف کے خلاف آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کا پچھلی کئی دہائیوں سے مقابلہ کرنا چاہ رہے لیکن ہمیشہ عوامی عدالت سے بھی ناہل ہوئے سیاسی طور پر بھی ناہل ہوئے وہی عوامی اور سیاسی ناہل میاں نواز شریف کو اس لیے ناہل کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے وہ وزیر اعظم جو تین دفعہ عوام کے ووٹوں سے سپریم کورٹ سے لے کر جتنی بھی عدالتیں ہیں اس کے پروسس سے گزرا عامریت کے کڑے اعتصاب سے گزرا آج پھر انہی الزامات پہ جو انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں ان پر لگتے تھے اخباری تراشوں کے وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ثبوت نہ یہ پہلے دے سکے ہیں نہ یہ اب دے پائیں گے اور یہ صرف چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے پی ایم ایل این سے این کو الہدہ کیا جائے کیونکہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی اکانومی جب بہتر ہو رہی ہو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہو پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو رہا ہو تو اس کے اس لیڈر کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ یہ نہیں کر پائیں گے دوہزار اٹھارہ میں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ناہل کرو بلکہ جس کے ساتھ نواز لگا ہے اس کو بھی ناہل کرو اس مریم نواز کو جو ابھی تک الیکشن نہیں لڑی یہ اتنے خوف زدہ ہیں نواز کے نام سے مگر نواز لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے کیونکہ ہم کام کرتے ہیں ہم نے عوامی جنگ بھی جیتی وہ ازاد کشمیر کا الیکشن ہو وہ گلگت کا الیکشن ہو وہ بائی الیکشن ہو وہ جوڈیشل وہ کنٹورنمنٹ کا الیکشن ہو وہ بلدیات کا ہو ہم نے عدالتی جنگیں بھی جیتی وہ جوڈیشل کمیشن ہو وہ نیب کی عدالتیں ہو وہ عامریت کے دور کی وہ کڑیر کالے قانون کی عدالتیں ہو ہم یہ جنگ بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آج ان کے وکیل بار بار سر نگوں کر کے کہہ رہے تھے می لارڈ می لارڈ جس دن فیصلہ آئے گا اس دن بھی یہ اسی طرح اس کو مانیں گے گالی نہیں دیں گے کیونکہ ان کی عادت ہے گالی دینے کی اور عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں آپ کو بلیک مل کیا جا رہا ہے خان صاحب بلیک مل تو وہ ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہو اس کا مطلب آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ بلیک میلنگ محسوس کر رہے ہیں ہم بلیک میل نہیں کر رہے ہم آپ کو ننگا کر رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں کو پر الزام لگاتے ہیں مگر آپ کی اپنی جیبیں ٹیکس چوری سے منی لانڈرنگ سے مس ڈیکلیریشن آف ایسٹ سے بھری پڑی ہیں کیوں کیوں آپ وہ نہیں آتے جہاں پر آپ نے کہا تھا وزیراعظم آ کر جواب دیں کیوں آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے کیوں خوف زدہ ہیں آئیں بتائیں پرائم منسٹر نے اپنی پوری خاندان کا اپنے والد سے لے کر خود اور اپنی اولاد تک وہاں تفصیلات بیان کی آپ کیوں اپنے والد اور اپنی یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ تین سو کنال کا محل کہاں سے لیا یہ یوکے کی آف شور کمپنیاں کیسے بنی یہاں پر یہ سب سے مہنگا اسلام آباد کا فلیٹ وہ آپ نے کیسے خریدا ہم تو انتظار کر رہے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں اور جواب دیں ہم آپ کی طرح بھاگیں گے نہیں آپ سے سوال پوچھیں گے اور بلیک مل نہ ہو اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور اگر آپ نے کیا ہے تو وہ پھر قوم کے سامنے آئے گا ہم بلیک مل کر نہیں رہے آپ بلیک مل ہو رہے ہیں نوٹس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا جب وہ ست کا آڈر آئے گا کیونکہ وہ عوام ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ طرح کائی کے آڈر میں صرف انہوں نے کیا یا باکٹر کر دیا ہے حسنہ آدھر ایک ایٹی کے والد ایک ایٹی کے کے ایک منصر صاحب ہے ابھی وہ ہیلی کافٹر میں ایک پرنٹیزر میں موجود سکول میں گئے ہیں اور اسی شہر میں ایلی کافٹر پر بیٹھ گئے ہیں اس پر تھوڑا کمنٹ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مسئل کر رہے ہیں مسلم لکنون کے رہنما الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مسلم لکنون کی کامیابیوں سے عمران خان گھبرا گئے کلابازی ٹیم نے ایک اور کلابازی کھائی ہے سیاست میں نحل لوگ وزیراعظم کو نحل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں معایشت بہتر ہو رہی ہے ایسا کہنا تھا مسلم لکنون کے رہنماوں کا تلال چوہدری نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو بلیک میل کر نہیں رہے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور بلیک میل وہی ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو انہیں کچھ نہیں کیا تو آپ خان صاحب بلیک میل نہ ہو تلال چوہدری اور دانیال عزیز الیکشن کمیشن کے باہر موجود تھے اور میڈیا سے بات کر رہے تھے دانیال عزیز نے یہ کہا کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملنی کیونکہ پسلا دروازہ بند ہو چکا ہے